ٹھیک ہے صحیح میں بات کرتی شبریز ٹھیک ہو نا جی میں ٹھیک ہو مہر کی وجہ سے پریشان شبریز جو کچھ مہر کے ساتھ ہوا ہے وہ نورمل نہیں تھا وہ نکاح کے لیے تیار نہیں تھی ابھی تم نے جل بازی کی ہے میں تو آپ سب کے کہنے پر الانہ سے شادی کے لیے راضی ہوا تھا پھر اچانک مجھے پتہ چلا کہ مہر کی طلاق ہو گئی ہے مجھے لگا قسمت نے مجھے ایک موقع دیا ہے میں یہ موقع میں اس نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اگر میں الانہ سے شادی کر لیتا تو میں مہر سے کبھی نظریں نہ ملا پاتا اور سچی بات ہے میں خوش بھی نہیں رہ پاتا اس کے ساتھ تم نے بالکل ٹھیک کیا شبریز تم نے اپنی محبت کو اون کیا عام مردوں کی طرح اس کو انہ کا مسئلہ نہیں بنایا کہ مہر شادی شدہ تھی شبریز تم یہ تو مانو گے نا کہ مہر کی زندگی میں جو مشکلات رہیں وہ کہیں نہ کہیں تمہاری وجہ سے تھی اس کی شادی پھر ڈیووس اور اسی دوران اس کی فادر کی ڈیت یہ سب آسان لگتا ہے تمہیں ایک لڑکی کے لیے آپ اسے تو ایسا ہی لگے گا نا کہ اس کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں اس کی وجہ تم ہو لیکن آپ تو جانتی ہی آنسا کچھ نہیں ہے میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ مہر مری ہو جائے دل سے چاہتا تھا چو کچھ بھی ہوا ہماری طرف سے بہت غلطی ہوئی ہے پہلے تو آنٹی رشتہ لے کے جان نہیں رہی تھی خوچ اپ لے کر گئی تو خیر مہر بہت مشکلات سے گزر کر تم تک آئی اگر اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے تو تمہیں تم اس کے اعتماد چیتنا ہوگا شبریس مہر بہت مشکلات کی قسم کھانکے کہتا ہوں کہ میں میں کچھ نہیں کیا باتن اسے کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہے باتیں کلیر کرنا چاہتا ہوں تمہیں اسے تھوڑا ٹائم دینا ہوگا شبریس تاکہ وہ اس نئے رشتے کو قبول کر سکے ابھی تم جو بھی کچھ کروگے نا وہ سب تمہارے خلاف ہی جائے گا کبھی کبھی خوش فیصلی پردیر پر بھی چھوڑ دینے چاہیے مہل بہت اچھی لڑکی ہے وہ یقیناً وقت کے ساتھ تم پر بھروسہ کرنا شروع کرتے ہوگی چسٹ میں موسیقی موسیقی موسیقی